بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل فارما انفارم فارما انفارم میں آج ہم پڑھیں گے ایکسیپینٹس کے بارے میں ایکسیپینٹس کیا ہوتے ہیں ایکسیپینٹس کا رول کیا ہوتا ہے ایکسیپینٹس کا یوز کیا ہوتا ہے ایکسیپینٹس ہم یوز کیوں کرتے ہیں ایکسیپینٹس کی کلاسیفکیشن کیا ہوتی ہے ایکسیپینٹس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں ایکسیپینٹس کو کل کونٹیٹیز میں یوز کرتے ہیں یہ وہ کسٹنز ہیں جو ڈیلی فارماسٹوٹیکل انڈسٹریز میں بار بار پوچھے بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو ایکسیپینٹس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ان کے ایکسیپینٹس کے ہم جو ایکسیپینٹس یوز کر رہے ہیں جو ہماری فارمولیشن بن رہی ہے ان میں جو مٹیریوز یوز ہو رہے ہیں اگر ہم ان کو ایزا ڈسکس کریں ایکسیپینٹس یوز ہو رہا ہے جہاں ہر انگریڈینٹ جو ہمارا یوز اور اپورڈٹ کے اندر اس کا رول کیا ہے تو اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نوڈیج نہیں ہوتا تو آج ہم اسی جیے فیلو کر رہے ہیں ایکسیپینٹس کو ایکسیپینٹس بسیکلی ایک بہت وائٹ ٹاپک ہو جائے گا ہم اس کو سلو سلو چلیں گے ون بئی ون کر کے ہر ڈوزیج فارم کو کور کریں گے میکسیپم جو کومنلی یوز ایکسیپینٹس ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوچش کریں گے تاکہ ایک فریش فارماسیسٹری اگر فیلو بھی آئے یا اگر وہ دیو بھی سٹڈی بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں پیپرز کی تو اس کو پتا ہو کہ ایکسیپینٹ کیا ہوتا ہے ایکسیپینٹ کو کلاسفائی کیسے کرتے ہیں یا اگر ہم نے کوئی ڈوزیج فارم پریپیر کرنی ہے تو ہم ان میں ایکسیپینٹس کو سٹڈ کیسے کریں گے روڑ کیا ہو کہ ہر ایکسیپینٹس کی کونٹیٹی کو کیسے سٹڈ کرتے ہیں اور ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سا ایکسیپینٹ ہم نے کی سٹیج پر ڈالیا ہے تو یہ ساری چیزیں عام مٹین میں ہم نے ریسرچ انڈیویلپمنٹ یا آر این ڈی لیوارٹمنٹ پر چھوڑا ہوتا ہے حالانکہ یہ بینگا فارماسیسٹ جو بھی فارماسیسٹ ہے اس کے بارے میں فتح ہونا چاہیے تو ایکسیپینٹ کے بارے میں ہم شروع کریں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے ایکسیپینٹس کی ڈیفینیشن ایکسیپینٹ ہوتا کیا ہے بیسیکلی ایکسیپینٹ یہ گریگ ورڈ ہے جو ڈرائیو ہوا ہے ایکسائی پیرے سے پرونانسیشن کے دھوڑا ایشو ہے ایکسی پیرے ایکسیپینٹس کی پرونانسیشن میں نے بیسی کے لیے دیکھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپینٹس یا روٹین میں جو ہم نے سیمپل ڈیفینیشن پڑھنی ایکسیپینٹس کی ایکسیپینٹس کی یعنی ہمارے پاس اگر ایکسیپینٹس ہے جس میں ہمارے پاس ایک ایکٹیف فارماسیٹکل انگریڈینٹس یا دو ایکٹیو ہیں یا تین ایکٹیو ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جوز ہوں گی وہ ساری کی ساری ایکسیپینٹس کہہ لاتی ہیں تو سیمپل ورڈز میں سمجھ آگئے ہوگی کہ ایکسیپینٹس کیا ہوتا ہے بیسک سی ٹرم ہے ایکسیپینٹس ادر دین یعنی اپی اے کو چھوڑ کے باقی تمام چیزیں جو بھی ہمارے فارمولیشن میں یوز ہو رہی ہیں وہ ایکسیپینٹس کہہ لاتی ہیں اس سے آپ کو اس کی امپورٹس کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایکسیپینٹس ایکٹیو تو ایک ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے ہمیں فارمکولوجی کا جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے گلاس کے پتہ جل رہتا ہے لیکن ایکسیپینٹس کی پوری ایک لسٹ ہوتی ہے آٹھ دس پانک چارٹ ڈپینڈک اپنڈ فرمولیشن ہمارے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایکسیپینٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں اب ہمیں ہر ایکسیپینٹ اگر یوز ہو رہا ہے اس کا نام بھی پتا ہونا چاہیے یہ فرض کیا اگر ہم نام لیتے ہیں عبی سیل عبی سیل ایک برینڈ ہے یہ میکروکسٹرلائن سیلولوز ہوتا ہے اس کے گریڈز ہوتے ہیں عبی سیل پی ایز بان درو ون درو ٹو اگر کوئی پوچھے عبی سیل کیا ہے پہلے بات تو یہ ایکسیپینٹ ہے ایکسیپینٹ ہے تو اس کا رول کیا ہے کس قانٹی میں یوز کرتے ہیں کس سٹیل پر یوز کرتے ہیں اسی طرح سٹارچ ہے سٹارچ کیا ہوتی ہے ایکسیپینٹ ہے اس کو رول کیا ہے اس کی گونٹی؟ کسیپینٹ کہلے میں اس کا رولمی گیا ہے بہت سارے ایکسیپینٹ ہوتے ہیں وہ ملی رول کر میں ایبی سل کے مہت سے رول کریں سٹرک کے مہت سارے رول ہیں ہم کس Такایی فور میں اس کا رودےEX کر رہے ہیں کسیپینٹ پہ میعائی کسیپینٹ پہ ملی گیا تو این ہی جانتوں ребята 지도zeیگو کو We diyeسکس کرنا ہے تاکہ آپ کو ایک ayrکھن آپ کو اور آپ کو کنسیپٹ بھی کلیر ہو ڈیفیڈیشن ہم نے پارٹی اب اگر دیکھا جائے کہ رول آف ایک سیپینٹ کیا ہوتا ہے سمپل جہاں وائی ایک سیپینٹ کے ہم ایک سیپینٹ یوز کیوں کرتے ہیں تو خالی ایپی اے اگر ہم یوز کریں تو ہم اس کو کمبریس کر کے اس کی ڈوزی فارم نہیں بنا سکتے ہمیں ڈوزی فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک سیپینٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ایک پروپر ڈرگ لیوی سسٹم بنا سکے اگزیمپل اگر ہم لیں ٹیبلٹ کی ایپی اے ای ای اگر ہم کمبریس کرتے ہیں اور اگر وہ اتنا کمپیکٹ ہے کہ اگر ہم اس کو انجیسٹ کرتے ہیں ڈائیسٹ کرنے کے لیے ہم اورلی اگر لیتے ہیں اگر وہ ڈسنڈیگریٹ اگر وہ سمال فرگرمنٹس میں ٹوٹی نہیں رہا تو وہ ڈیزولو کیسے ہوگا بلڈ میں کیسے جائے گا ایفیکٹ کیسے دے گا اس کے لیے ڈسنڈیگریٹس یوز کی جاتے ہیں جو ایک سیپینٹس کی ٹائپ ہیں اگر آپ نے انہانس پرڈکٹ سٹیبیلٹی کہ اگر ہم جو بھی ڈوزیج فارم بناتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائیپس ایک سیپینٹس میں یوز کی جاتے ہیں جو کہ ہماری رنگ کی سٹیبیلٹی کو انہانس کرتی ہیں میکروبی بروز سے پریونٹ کرتی ہیں ڈیگریڈیشن کو روکتی ہیں یا اکسیڈیشن سے روکتی ہیں تو ہالی ایپی اے یہ سارے فنکشنز پر فارم نہیں کر سکتا اس کو ہم نے پروپر باڈی کے اندر ڈیلیور کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایک سیپینٹس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہمیں اس کا فارمکولوجیکل ایفیکٹ مل سکے اگر ہم نے ایکٹیو بھی یوز کر کے اسی کوئی ڈوزیج فارم بنائی ہے ٹیبلٹ ہی بنا لی ہے اگر وہ میں سلوشن فارم میں کنورٹ ہی نہیں ہو رہا سمار پارٹیکل میں کنورٹ ہی نہیں ہو رہا تو وہ ڈیزورف کیسے ہوگا ہمیں وہ بلڈ میں کیسے ایفیکٹ دے گا تو ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں ایکسیپینٹس کی ضرورت پڑتی ہے ہاں کچھ جو ایکٹیو ہوتے ہیں بہت بیٹر ہوتے ہیں ویری ڈیفیکلٹ ٹو سویلو ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیسے اورلی اگر لینا ہے تو لیں گے سویٹنرز ایڈ کی جاتے ہیں جو کہ ایکسیپینٹس کی ایک تنکل ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ہمارے نوزیج فارم کو پریپیر کرنے میں اس کو سٹیبل کرنے میں اور اس کی بے ایویلیویٹی کو امپروو کرنے میں یہ بیسیپ سی چیزیں ہیں جو کہ اوورال ایکسیپینٹس کے رول میں ہم دیکھ رہے ہیں باقی ون بے ون رول جب ہم اگزیمپل پر ساتھ پڑھیں گے کیا رول ہے سٹارز کا کیا رول ہے تو ان کو ہم تیویلیویٹی کا کیا رول ہے الگ سے پڑھیں گے نیکسٹ ہے پروپرٹیز اوپ ایکسیپینٹ کے جب ہم کو ایک ایکسیپینٹ دیتے ہیں تو اس کی پروپرٹیز کیسے ہونی چاہیے جب کو ایکسیپینٹ سلیکٹ کرنے لگیں تو سلیکشن کریٹیریا کیا ہونا چاہیے تو ایکسیپینٹ ہمیشہ انہارٹ ہوتا ہے نو فارمکولوجیکل ایکٹیوٹی یعنی کہ ایکسیپینٹ کی کوئی بھی فارمکولوجیکلی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی کوسٹ افیکٹیونیس جد کی جاتی ہے یہ لہو کہ بہت کوسٹلی ہو عام روٹین میں جو بھی ہم بروزی فرم بنا رہے ہوتے ہیں کوسٹ افیکٹیونیس ایک مین چیز ہوتی ہے اس کو ہم بسکر کریں گلت سے فارماسوٹیٹر فرمولیشنز کی لیویلیتمنٹ میں کوسٹ افیکٹیونیس کا کیا رول ہوتا ہے اور جئے غoro ہیں ، جہاں ڈالنے والندے والی پڑھ ہ سکے گازوں کو لنے والاimag uhando Behind the did اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیفکیشن مین چیز سب سے یہ ہے بیسک کلاسیفکیشن آگے پھر ہم فردر اس کو سب کلاسیفائی کریں گے لیکن جو بیسک کلاسیفکیشن ہے اس کے بارے میں آئیڈیا ہمیں ہونا چاہیے کہ ایکسیفینٹ کی کلاسیفکیشن جو بیسک ہوتی ہے ان کو کس ٹائپ پہ کلاسیفائی کرتے ہیں یا کن پیرامیٹرز پہ تو اکورڈنگ ٹو روٹ آف ایڈمیسٹریشن کہ اگر آپ روٹ آف ایڈمیسٹریشن کو لیں تو ڈوزیج فارم کے اگینسٹ ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں مین اورا روٹ کے لیے ہم جو ایکسیپینٹس یوز کرتے ہیں آپ ان کو الگ سے ذہن نشین کر سکتے ہیں ٹرینٹرن کے لیے الگ سے کر سکتے ہیں اپتھیلمک کے لیے الگ سے کر سکتے ہیں اور ٹوپیکل کے لیے الگ سے اب اگر ہم اورل دیکھیں اورا روٹ کے درہو ہم اورا سورا ڈوزیج فارم بھی آجاتی ہیں جس میں مارے ٹیبلٹ، کیپسول، سسپینشن، پاوڈر، گرنیوز آجاتے ہیں اورا لیکوڈ ڈوزیج فارم دیکھیں سسپینشن، سلوشن، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آجاتی ہیں ان میں جو ایکسیپینٹس یوز ہوتے ہیں ہم ان کو روٹ بھائی روٹ بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں پرینٹرن کے لیے ہم جو ایکسیپینٹ یوز کرتے ہیں ان کو ہم الگ سے دیکھ سکتے ہیں جو ایکسیپینٹس یوز کرتے ہیں ان میں جو ایکسیپینٹس ہم یوز کریں گے ان کو ہم الگ سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں اقورڈن ٹو پرینٹر روٹ کے تھروں اوپثیلمک آئی پریپریریشن کے لیے جو ایکسیپینٹس ہمارے یوز ہوتے ہیں اور ٹوپیکلی جو ہم سکن کے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں دیادہ تر سمیسولد پریپریشن ہیں جن میں کریمز اور اوئیمنٹس بغیرہ آجاتی ہیں تو اگر ہم روٹس کے تھروں دیکھیں تو اورل پرینٹر اور ٹوپیکل مین بیسیکلی یہ ہی ہے ایزی ریمیمبرنس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس روٹس کے لیے جو ہماری ڈوزیج فون یوز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں ان میں ہم کون کون سے ایکسیپینٹس یوز کرتے ہیں اب جو سیکنڈ ہے وہ ہے اکورڈن ٹو اوریجن کہ جو ہم ایکسیپینٹ یوز کر رہے ہیں اس کا اوریجن کیا ہے مارین اوریجن ہے اینیمال اوریجن ہے پلانٹ اوریجن ہے اورگینک اوریجن ہے ان اورگینک ہے ان میں بھی ہم ڈیفرنٹ ایکسیپلز کو ڈسکوس کریں گے اور جو تھرڈ ہے وہ ہے فنکشنل کٹاگری ایکسیپینٹس کو ان کے فنکشن کی بیس پہ کلسیپائی کرتے ہیں جیسے کہ ڈائیلمنٹس ڈسانٹ ایجنٹس ڈسانٹ ایجنٹس مین جو چیز ہیں سب سے امپورٹنٹ وہ یہی ہے کہ ہم جو زیادہ تار آگے چل کے ڈسکس کریں گے ان کے فنکشن کی بیس پہ دیکھیں گے کہ اگر ساتھ ڈوسیج فارم بھی چل رہی ہوگی داری بات ہے اورل پرنٹرل ایک ایزی انڈسیننگ کے لئے بتائیں کہ او آس ٹی میں جو ایکسیپینٹس ہوں گے وہ کون سے ہوں گے ان کے فنکشنز کیا ہو رہے ہوں گے جو ہمارے اورل سولد ڈوسیج فارم میں ہوں گے اورل لیکوڈ ڈوسیج فارم میں ہوں گے ایکسیپینٹ ہم وہ کون کون سے ایکسیپینٹس کرتے ہیں اگر ہم نے فرس دیا ایک سیرپ پریپیئر کرنا ہے تو سیرپ بنانے کے لئے ہمیں جو ایکسیپینٹس ریکوائیڈ ہوں گے وہ اور ٹائپ کے ہوں گے الگ ٹائپ کے ہوں گے تو ٹیبلٹ منفیکچنگ کے لئے جو ایکسیپینٹ ریکوائیڈ ہوں گے یا کیپسول منفیکچنگ کے لئے ان کو بھی ہم ٹیبل سے پڑھیں گے وان بائی وان ڈسکس کریں گے ایک ایک ایکسیپینٹ کو تو نہیں بھی ڈسکس کر سکے گے جو مین ایپورٹن ہے جو کومنلی یوز ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے انڈر کیٹیگری جیسے ڈیبلیوینٹ ہے اس میں ہم دو چائر ایکسیپینٹس کو ڈسکس کریں گے ہمارے ڈسینٹ اینٹس کیا ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے بائینڈر میں پھر لیوبریکنٹس میں پھر ہم جب آئیں گے تو اس میں ہماری وہیکلز کیا ہوتے ہیں سویٹنرز کیا ہوتے ہیں فلیبنٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے سسپینڈنگ اینٹس کیا ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو آج کی جو ویڈیو میں آپ کو ایک اوبرویو دینا تھا اس کی عبید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کسی چیز کو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوسرے لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ